اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں جی اور ابھی تھا یہاں پہ ہفتے کا دن اور شام کا ٹائم تھا اور میں اپنی دوست کی طرف آئی ہوئی تھی اور ہم لوگ چائے پی رہے تھے اچھا اب تقریبا ہم لوگ ہر دن یہ شام کی چائے کٹھے پیتے ہیں گھر بلکل نزدیک ہیں اور جب سے میں نے یہاں پیت کے ہاتھ کی چائے پینی شروع کیا تو اب مجھے بھی چائے پینے کی عادت ہو گئی ہے اور جب تک میں شام کی چائے نہ پیوں میرے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے ہلا کہ پہلے میں بلکل بھی چائے نہیں پیتی تھی اور صرف ناشتے میں آدھا کپ لے لیتی تھی اچھا جی وہاں سے ہم لوگ واپس آئے اور اب میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی آج میں بنا رہی تھی پالک گوشت اور سوچا کہ آپ لوگ ساتھی اپنی یہ سیمپل سی ایزی سی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے پیاس جو ہے اس کو لائٹ پراؤن کر لیا تھا اس میں ادھرگ لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا ون ٹیبل سپون اور باقی جتنے سپائسز ہوتے ہیں آپ کے گھر کے نمک ریڈ چلی پاوڈر حلدی سابت دھنیا پسا ہوا زیرہ پسا ہوا اور گرم مسالہ یہ سب بھی میں نے ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیا تھے اور بس جن کو اچھے طریقے سے بھون کے تو ان میں میں ایڈ کر دوں گی اپنا گوشت اچھا پالک اور گوشت جو ہے اس کو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیا تھا دولوں چیزیں میں بوائل کر کے ہی گھر سے گئی تھی اور بس اب یہ جلدی سے بن جائیں گے ککر وغیرہ میں نہیں یوز کرتی شروع سے شادی سے پہلے بھی اور اب شادی بعد بھی پتہ نہیں کیوں مجھے ککر سے نا ڈر سا لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں تھی میں تو ایک دو واقعات ایسے ہوئے تھے ہمارے گھر کے پاس تو اس کے بعد سے بڑا میں ڈر گئی تھی ککر یوز کرنے سے نا بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کسی بھی ایسے مشکل ٹائم اور بری جو مصیبتیں ان سے بچائے رکھے آمین اور یہ دیکھیں جی میں نے گوشت ایڈ کر دی ہے اس کو اچھے طریقے سے اس مسالے میں بھوننے کے بعد میں پالک جو ہے وہ ایڈ کر کے اور دم پہ رکھتوں گی اچھا آپ لوگوں نے جیسے دیکھا ہوگا میرے تھامنیل سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا شاید ہو گیا ہو میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی اور اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں باتیں اور چیزیں رکھتی ہوں تو مجھے وہ ٹینشن ہوتی ہے اور اب تو میری یہاں پہ اتنی اچھی اتنی پیاری سی یہ یوٹیوب پہ جو فیملی ہم لوگ بن گئے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنا بات کو تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ لوگوں سے بھی یہ بات شیئر کرتی ہوں میری ایک دو دن پہلے نا ایک جاننے والی ان سے میری بات ہو رہی تھی تو ان کی کوئی ہیلپر تھی جو ان کے گھر پہ ان کا کام وغیرہ کرتی ہوں گی نا تو وہ میری ان سے کال پہ بات ہو رہی تھی اور بات وہ مجھ سے کر رہی تھی لیکن کتنی دفعہ انہوں نے نا مجھے یہ چیز بتائی کہ یہ میری کام والی ہے یہ کام ٹھیک نہیں کرتی ہے اور بس جب سے یہ کام والی ملی ہے یہ ہو گیا وہ مطلب ہر بات میں وہ یہ بات بار بر کر رہی تھی میری کام والی میرے گھر کام کرنے آتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے تو تین دفعہ مطلب مجھ سے بات کرتے ہوئی نا بڑے عجیب طریقے سے روٹ طریقے سے اس کو بلایا اور وہ چیز مجھے بہت زیادہ بری لگی تو میرے ان سے پوچھا کہ آپ کی وہ اس طرح سے مطلب اس کو ڈانٹ رہی ہے کیا یہ کام ٹھیک نہیں کرتی تو کہتے ہیں نئی آج اس کی کچھ طبیعت خراب تھی اور یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مطلب چھٹی چاہیے مجھے لیکن یہ ان کے بہانے ہیں یہ وہ مطلب جتنی بھی نیگیٹیو جو ان کی ہیلپر تھی اس سے ریلیٹیڈ باتیں وہ کر رہی تھی دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں ان کو اس ٹائم پر بھی سمجھاؤں لیکن بس کچھ وہ بیزی تھی انہوں نے کال بند کر دی تو وہ میری ولوگز جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں اور یہ والا بھی دیکھیں کہ ظاہر ہے دیکھیں میں ایک چھوٹا سا میسیج آپ لوگ کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کے گھر جو بھی آپ کی ہیلپ کے لیے آتے ہیں نا پہلی بات تو یہ کہ انہیں کام والا یہ وہ اس طرح سے آپ لوگ مخاطب نہ کیا کریں اپنی ہیلپر کہتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں اور رزقے حلال کمارے ہیں نا محنت کر رہے ہیں کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں ہر انسان کی سیلف ریسپیکٹ ہے اور جب بات سیلف ریسپیکٹ کیا جائے نا تو جو ہم سے اونچے لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بتمیزی کر کے تو دیکھیں انہیں اس طرح سے جو آپ سے ہر طریقے سے زیادہ طاقتور ہیں انہیں اس طرح سے بلا کر تو دیکھیں وہ دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں لیکن جو ہمیشہ اس انسان کو مطلب اس کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں یا اس کی چیزوں کو یا باتوں کو ہمیشہ غلط سینس میں لے کر جاتے ہیں جو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کمزور ہے یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات ہے وہ ہر چیز دیکھ رہی ہے وہ ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیں گے تو پلیز برائے مہربانی جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ آتی ہیں آپ کے گھر میں ہیلپ کرتی ہیں ان کو آپ اچھے الفاظ سے بلائیں انہیں رسپیکٹ دیں دیکھیں مطلب یہ ٹائم مشکل ٹائم برا ٹائم نہ کسی بھی انسان پہ آ سکتا ہے تو اس چیز سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے میں خود بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں پاکستان میں جو بڑی اچھی اچھی فیملی سے تھی ٹھیک ہے نا جو کچھ خواتین تھی بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی لیکن کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ان کی زندگی میں کہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھی ایجوکیشن نہیں تھی ان کے پاس اور انہوں نے رسکے حلال کا جو ہے نا راستہ اپنایا محنت کا راستہ اپنایا اور اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں انہوں نے کام وغیرہ سٹارٹ کر دیا رسپیکٹ دے ہر کسی کو کیونکہ ہر کسی کی عزت ہے اور دیکھیں آپ جب اپنے گھر میں ہوتے تو صرف آپ نہیں ہوتے آپ کے بچے بھی ہیں کل کو جب آپ کے بچے کسی سے بدتمیزی کرتے آپ سے یا آپ کی فیملی میمبر سے کسی بڑے سے تو آپ انہیں یہ کیوں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ خبردار اس طرح سے بات نہیں کرنی تمیز سے بات کرو بدتمیزی نہیں کرنی تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں آپ جو آپ کے گھر میں ٹیلی بیسز پہ جو ورکرز آ رہے ہیں جو آپ کی ہلپرز آ رہی ہیں جس طرح سے آپ ان سے بات کر رہے ہیں وہ بچے وہی کچھ سن رہے ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں یہ نہیں سوچ رہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ ہی ہمارے بچے بھی سیکھیں گے وہ ہی ہمارے بچے بھی کریں گے جسی کی کوشش کریں کہ دل ازاری نہ کریں اسے اتنی تکلیف نہ پہنچائیں کہ وہ اس ٹائم پہ تو خاموش ہو جائے لیکن اس کے جو دل سے نکلوی آئے نا وہ اللہ تک پہنچ جائے تو پھر بس اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے کہ جب مجھے ان کی یہ گفتگو سنتے ہوئے اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو سوچیں کہ جس کے ساتھ وہ اس طرح سے بات کر رہی ہیں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ کیا سوچ رہی ہوگی وہ صرف اس ٹائم پہ مجبور ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے جو ہے آمدنی کا ذریعہ ہے اور میں نے یہی سے لے کر جانا ہے اور اپنے بچوں کو کھلانا ہے یا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے تو بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں میں یہ نہیں ہی تھی کہ سب ایک جیسے ہیں اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے اور جی بس آپ لوگوں نے دیکھ لیا میرا یہ آج کا جو ہے ولاغ تھا بس کھانے وغیرہ سے ہم لوگ فری ہو گئے تھے سنڈے کا دن تھا آج پاکستان کا میچ تھا میاں صاحب بلکل نہیں نکلے دن میں گھر سے کہیں بھی باہر اور جس کی وجہ سے میرا تھوڑا ایسا موڈ خراب تھا تو بس اب کھانے کے بعد وہ بولے کہ چلوا اور لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں اور یہ جو لانگ ڈرائیو ہے نا یہ بس ہر گلہ شکوا ختم کر دیتی ہے موڈ اتنا اچھا اور فریش ہو جاتا ہے اور یہ ٹائم ہے اکثر ہم لوگ اسی ٹائم پہ نکلتے ہیں لانگ ڈرائیو کے لیے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے اور بچے جو ہیں وہ گاڑی میں ہی سو گئے تھے کیونکہ دن میں وہ نہیں سوئے تھے آج ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے میں دن میں انہیں تھوڑی در سلا دوں لیکن بس اب سکول بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں وہ ہی روٹین پھر سے ہو جائے گی تو بس بچوں کو بھی تھوڑا اچھا کل میں نے فری ہینڈی دیا ہوا ہے اور آئی ہوب کہ آپ انہوں کو آج کی بھی میری ویڈیو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ